بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی یہ امریکہ کے متعلق ہے بہت سے دوست امریکہ جانا چاہتے ہیں اور بہت سے دوست میں نے یونٹیوب کے دیکھتا ہوں کہ ایسے ہی کہتے ہیں جو امریکہ کا ویزا لگ رہا ہے تو میں نے بھی اپلائی کر دیا میں نے تو خود ہی اپلائی کیا تھا میں نے کسی اجنٹ سے نہیں اپلائی کروایا میں نے خود اپلائی کیا تھا جو ساری ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں جی ویزا آپ کا ملا یا نہیں ملا ریجیکٹ ہوا تھا کیوں ریجیکٹ ہوا اور یہ سارا پراسس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پرسٹ میں نے اس کا جو فارم ہے دی ساری ون سکسٹی فارم وہ میں نے فیل کیا خود ہی فیل کیا ہسٹل میں بیٹھ کر میرے برکر کی مدد سے اس کے بعد وہیں پہ میں نے اس کی چیز پہ کر دی اور اس کے بعد مجھے پندرہ فروری کی پوائنٹ میں مل گئی تو مجھے کیونکہ میں فرس ٹائم اپلائی کر رہا تھا مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ یہ پوائنٹ میں ریش ڈول کی جائے تو مجھے ایک جگہ سے میں نے ریش ڈول کی تو وہ میں نے پیپر لیا وہ تقریبا میری پوائنٹ چلا گیا تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بولا کہ یہ جو پوائنٹ میں ہے یہ اسپیشلی جو امریکن نیشنل ہوتے ان کے لیے یہ جو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے جو انٹرویو کے لیے ہوتے میں واپس آ گیا اور میرے مائن سے یہ نکل گیا اور میں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے پہلے بھی پوائنٹ میں لی ہے پندرہ فروری کی وہ بھی شاید ٹھیک نہیں ہے تو میں نے سوچا کسی اور یورپ کو ویزا پلائی کر دیتا ہوں کیونکہ ڈاکومنٹس میری ریڈی تھے تو میں نے جرمنی کے لیے پوائنٹ میں لی اس کا ویزا پلائی کر دیا اس کے مطلق انشاءاللہ ریٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا تو جب میں نے پلائی کیا ابھی میں پاسپورٹ دے کر رہا ہوں دوسرے دن مجھے میل آگی کہ آپ کاجی پندرہ فروری کو انٹرویو ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے میل کی کہ میں نے پانا پاسپورٹ یزا جرمنی کے کے لیے پاسپورٹ سمیٹ کروائی ہے تو د آش Rivoli اپشن دیا تو میں نے پانا بعد میں کوری شیڑول کر لیا اور میں نے 15 مارچ کی لے اپندرہ مارچ آ mantar pu expoME کیونکہ ڈیو مجھے دوبارہ سے میں نے ان کو میل کی اور ٹمیلی ریکی کی ہے تو میں نے آج 17 اپریل کی הה harmonی agreement لے لی دیکھ سترہ اپلر کو جہاں جی میں انٹرویو دینے کے لیے کہ گیا اور جو وہاں پر معاملات ہوئے وہ اب لوگوں کے ساتھ میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فرسٹ میں نے ڈاکومنٹس تیار کر لیے کمپنی کے ڈاکومنٹس تیار کروا لیے کر کے جو آگے پیچھے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے میں نے تیار کر لیے اب میں ٹائم پہ پہنچوں گیارہ بجے انٹرویو تھا تو جاتے ہی انہیں نے میرا پاسپورٹ لیا اس کے بعد مجھے اندر بلایا میری چیکنگ کی موبیل رکھ لیا باقی چیزیں مجھے اندر لے جانے کے لیے دے دی جب اندر گیا ہوں جہاں پر ویٹنگ روم ہے وہاں سے ایک ٹوکن مجھے ملا تھارٹی ون نمبر میرے ٹوکن کا تھا میں بھی بیٹھ گیا کافی اور بھی لوگ تھے کیونکہ تھارٹی ون تھا تو اس کا مطلب تھارٹی پیپل مجھ سے پہلے بھی تھے چار پانچ بعد میں بھی آیا تو جب فرسٹ ابھی میں بیٹھے ہوں تو جو کاؤنٹر نمبر ون ہے وہاں پر میرا نام آ گیا میں وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھ سے جو میرا ڈی سکسٹی فارم ہے وہ لیا اور ساتھ میں مجھ سے انہوں نے پاسپورٹ لے لیا اور ایک تصویر لے لیا تو پھر مجھے واپس انہوں نے بولا پلیس سٹ پلیس پہ جا کے دوبارہ بے جو اسے دوبارہ بے آ گئے تو اس پر تھوڑی دیر بعد مجھے کاؤنٹر نمبر ٹو تے انہوں نے بلا لیا دوبارہ کاؤنٹر نمبر ٹو تے گیا وہ تو میں فنگر پینٹس دیتے دھڑوں میں خوش ہوگا بھی انٹرویو بھی نہیں لیا پھوٹو بھی لے لی انہیں فنگر پینٹس بھی لے لینے ویزا لگتا ہوں یہ وہ ہی دے انہیں ٹھیک ہے انہوں نے پھر مجھے نہ آ کر جا کے باہت تھا پھر میں جا کر دوبارہ سے میں جا کر بیٹھ گیا اور تقریباً کافی تقریباً ڈیارہ بجے گیا بارہ بجے میں باری ہوئی باری آئی میں انٹرویو دینے کے لیے کاؤنٹر نمبر ٹھری پہ وہاں پر ایک گورہ بٹھا تھا بہو شاہدیا ہے کہ میں کونکوڑی جی لائی کوڑے جوال اس نے ٹھیک ہے پہلا سوال میں کیا تھا ہاو لانگ این ہاو لانگ آر یو ان آزربائیجان آپ آزربائیجان میں کتنے عرصے خونج ا سے میں جواب دیایا کہ میں ہ operational روز میں آزربیجان سکر ALL smile on me now ڈیارہ بچے نمبر ٹھری پر بٹھردیا میں کیافی بیس کا میری فیمیلی جڑی ہے تو وہ نہیں جا سکتی سوری نالی اسے کرتا جو پیپر دیتا ہے اس نے نظر ناوی اتنا ہے گوڑی چواتی انٹرویو لیا میرے گلو گلتا پوچھے کو کاغا سوائے کچھ بندر سمجھ بھی آئے بندر ہوئے بندیوں کو کچھ دوستوں کے ساتھ میں نے مشورہ کیا تو جب میں ویزا پلائی کر رہا تو انہوں نے بولا کہ اکیلے پاست پلائی کرنا فیملی کے ساتھ پلائی نہ کرنا کیونکہ وہ ٹھوس ریزن ہوندی ہے کہ فیملی یہ امیگریشن آوہاں پہ لے لے تو وہ سالے نے میرے کو پچھے ہی فیملی دے بارے ہو اور پچھے ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے انٹرویو سی انٹرڈیو سی ایننشیل ہے نیکس دوبارہ میں پلائی کرنا اللہ حافظ